ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے اگر وہ وہاں پر جھوٹا بیان دیں تو ان کے خلاف پرجری کا چارج لگ سکتا ہے ان کو جیل ہو سکتی ہے وہاں پر ڈیویڈ ہیلوے نے یہ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان جو ہے اس نے ہمیشہ گراؤنڈ پر اور ائر میں ہمیشہ فسیلٹیٹ کیا ہے امریکہ کو افغانستان میں جو امریکہ کی پریزنس تھی اس کے لیے اور ابھی بھی ہم ان سے بات کر رہے ہیں پاکستان سے اور ہمیں آئندہ بھی وہ اس طرح کی مدد فراہم کرے گا اب امریکن ڈپلومیٹس جو بھی لینگویج استعمال کرتے ہیں بڑی سوچ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں اور وہ جو کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اسی لحاظ سے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو پاکستان جب یہ پورے امریکن میڈیا نے بھی اس خبر کو اٹھایا انڈین میڈر نے بھی اٹھایا اور یہ کہا کہ پاکستان نے اڈے دیئے ہیں اور یہاں پر یہ بات بھی ہو رہی ہے تو سرکاری طور پر پاکستان نے کوئی اس کی تردید نہیں کی شروع میں کہ جناب ہم یہ اڈے ان کو نہیں دے رہے یا دے رہے ہیں انہوں نے ایک اس طرح سے گول مول سا اس کا جواب دیا ہے جس سے جو ابحام ہے وہ اس سے زیادہ بڑھا ہے اب اگر ہم ماضی میں نظر ڈالیں تو آپ کو یہ جب ایوب خان کے زمانے میں پاکستان نے امریکہ کو اڈے دیئے روس کے خلاف جاسوسی کے لیے اور یہاں سے یو ٹو ایک ان کا جاسوسی پلین تھا جو اڑتا تھا اور رشیہ کی سپائن کرتا تھا وہ کبھی پاکستان نے نہیں بتایا تھا کہ ہم نے یہ اڈے دیا ہوئے ہیں وہ تو رشیانز نے اس یو ٹیوب کو اس کو جہاز کو گرایا جب وہ جہاز گرا تو پھر ساری دنیا کو پتا چلا کہ امریکہ اس طرح سے کر رہا تھا تو پاکستان نے اس کو تسلیم کیا پھر آجاتے ہیں آپ زیاؤلہ صاحب کے زمانے میں زیاؤلہ صاحب کے زمانے میں افغان جہاد ہوا اس میں سی آئی اے کا امریکہ کے ساتھ یہاں پر ہم نے ان کو اڈے دیئے انہوں نے ہمیں استعمال کیا لیکن ہم نے اپنی قوم کو یہی بتایا کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے اور اگر افغانستان سے ریشیا کو واپس نہیں بھیجا تو وہ پاکستان میں آ جائے گا وہ گرم پانیوں تک جانا چاہتا ہے بغیرہ 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 پھر آ جاتے ہیں پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہم نے کتنے ان کو بیس دیئے دالودین کا دیا ہم نے شمسی بیس دیا جیکپا باد دیا اور بہت ساری جو اپنی ہماری جو فسیلٹیز تھی وہ ساری کی ساری امریکہ کے استعمال میں رہی لیکن کبھی بھی ہم نے ان کو تسلیم نہیں کیا جب وہ یہاں سے چلے گئے تو پھر اس کے بعد ہم نے مانا کہ جناب بلکل ہم نے ان کو بیس دیئے تھے اب بھی تردید کر رہے ہیں پاکستانی حکام اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں وہاں پر تو بلکل میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں سرکاری افیسر تھے اچھے لیول کے کہ بلکل اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی ہم نے ان کو گراؤنڈ کو اڈے کو ہم نے دینے ہی نہیں ہے اور نہ ہم نے دیئے لیکن جو معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بلکل اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان نے پھر اڈے دی دی اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ اگر پاکستان سے افغانستان کے اندر دوبارہ کوئی ڈرون مارا جاتا ہے کوئی راکٹ مارا جاتا ہے یا افغان یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان فسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو اس کا جو ریاکشن ہے وہ تو پاکستانی عوام پر آئے گا یہاں پر جو خورزی ہوگی جو پہلے اتنی خورزی ہوتی رہی وہ پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی امریکہ تو یہاں سے آٹھ ہزار میل دور بیٹھا ہے امریکہ تو اس کا جو ریاکشن ہے اس کو تو پاکستان کے عوام برداشت کریں گے یا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز برداشت کریں گے تو اس لحاظ سے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے تیسری جو ایک بڑی اہم بات ہے کہ اس بات کا جو استحقاق ہے وہ تو پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس ہے اور جو پاکستان کی سیکیورٹی داروں کے ساتھ بل کر پاکستان کے لیے پالیسی تیہ کرتے ہیں تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اڈے دینا اس وقت ہمارے مفاد میں ہے تو بھئی پھر اس کو چھپا کیوں رہے ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں اصل جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو بتا دیں تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خدمہ آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو گائز آپ نے دیکھا پاکستان کی سیچویشن کیا بن گئی ہے پاکستان سینڈوچ بن گیا ہے پاکستان چائنا اور امریکہ کے بیچ جو نیا سینڈوچ بننے والا ہے وہ بن گیا ہے پاکستان اور پاکستان کی یہاں آرمی پاکستان کے بدیس منتری اور پاکستان کی میڈیا تینوں کے بیان میں بہت سارے ڈیفرنسز ہیں کیونکہ امریکہ نے اوفیشیل طور پر بول دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ continue partnership رکھیں گے جو ہم ان کی airspace use کرتے تھے جو ہم ان کی جمین use کرتے تھے drone strike میں attack کرنے میں وہ ہماری continue رہے گی پاکستان کے ساتھ continue word use کیا ہے نہیں یہ بہت important چیز ہے continue مطلب پہلے سے وہ چل رہا ہے تو دوستو یہ situation بنی ہے ابھی جو حالات ہیں پاکستان آپ سمجھ سکتے ہو افغانستان سے پاکستان کے کیا رستے ہیں اور افغانستان چھوڑ کے جا رہا ہے امریکہ بہت جلد تو افغانستان کو چھوڑ کر تو جائے گا لیکن وہ اپنی یہاں presence بنائے رکھنے کے لیے مطلب جیسے کی کچھ ہوا تو سڑاک سے drone strike کر دو سڑاک سے air strike کر دو اس شکر میں پاکستان کی جمین use کرے گا اور اس میں پاکستان agree بھی ہوا ہے نہیں تو پاکستان کے لیے امریکہ کی طرف سے ایسا official statement نہیں آتا یہ بات طے ہے اب پاکستان چھپانے کی کوسس کرے گا آپ کو بھی پتا ہے جس سے کی چائنہ کو پتا نہ چلے چائنہ نہ راج نہ ہو افغانی نہ راج نہ ہو حالانکہ اس نیوز کے آنے کے بعد افغانیوں نے پاکستان پر attack کرنا سرو کر دیا پاکستان کی جو embassy ہیں انگلینڈ میں قطر میں وہاں پر افغانیوں نے attack کیے یہ بات ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو افغانیوں کی پاکستان کے لیے نفرت کیسی ہے کیونکہ افغانی سمجھتے ہیں کہ پاکستان نہیں ان کے دیس کو برواد کیا ہے تالیوان بنایا امریکہ کے ساتھ اور یہاں بٹھال دیا جس کے بعد سے افغانستان ایسا برواد ہوا کی کھڑا تو سائد اب ہو ہی نہ پائے اس طریقے کے حالات ہیں تو یہ situation ہے دوستو اور پاکستان کے یہ میڈیا والے اب بول رہے ہیں کہ ہم چین کو ناراج کر دیں گے ہم اسے ناراج کر دیں گے ہم اسے ناراج کر دیں گے لیکن پاکستان کے جو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں اسٹیبلسمنٹ ہے اسے تو ڈالر کمانے سے مطلب ہے وہ ڈالر کمان رہی ہے اور انڈیا کا تو اسے فائدہ ہی فائدہ سمجھے اگر امریکہ یہاں پر بیٹھ گیا تو دیفنیٹلی چائنہ کے لیے ایک خطرہ رہے گا چائنہ پاکستان کے رستے میں درہ رہے گی جس سے بھارت کو فائدہ ہی فائدہ ہے اور یہ چیز اچھی ہے کہ پاکستان کوئی ایکشن کرے گا تو اس پر امریکہ کا ہمیشہ پریشر رہے گا کہ امریکہ بھارت آپ کو پتا ہے کتنے سٹرونگ پارٹنر ہیں اس وجہ سے بھارت کے لیے ایک اچھی چیز ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خدم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کومن باکس میں چینل کو سبسکرائب کریں بھارت کے لیے